سورز زمت کے رکو نمبر پانچ کی قریب لکھے آئے ہوں سورز زمت کے رکو نمبر پانچ میں آیت نمبر بیالی سے لکھے آیت نمبر ماؤن تک آیا تھا اس سے پہلے بیوٹس میں آپ سے کہنے جاؤں گی کہ میرے ویڈیو پاکے تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں اور سبسکرائب کر لیں اور سان میں لگے بیل کے گین کو کلک کر لیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری آواز میں کلک کروٹیٹ کیشن سب سے پہلے ہیتا رہیے تو آئے بیوٹس سبسکرائب کے پہلے جوشید پہ لیتے ہیں اس کے بعد سورز زمت کے رکو نمبر پانچ کی قریب سمعت ماتے ہیں اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ سمعت ماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلح علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراحیم ولا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراحیم ولا آل ابراحیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ویتففل انفس حین موتها والتی لم تمت فی منابیحا ویمسک اللہ تیقز عليها الموت ویرسل الاغراء الى اجل مسم این فی ذلک لآیات لکوم يتفکرون ام اتخذوا من دون اللہ شفاها قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل اللہ شفاعت جمیعا له ملک السماوات والأرض ثم اليه ترجحون ویذا ذکر اللہ وعدهش معزد قلوب الذین لا يؤمنون بالآخرة ویذا ذکر الذین من دونه اذا هم يستبشرون قل لهم مفاتر السماوات والأرض العالم الغیب وشهادت انت تأکم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو ان للذین ظلموا في الارج جميعا ومثله معاه لفتدع به من سوء العذاب يوم القیامة وبدالهم من اللہ ما لم يكونوا يعتسبون وبدالهم سیئات ما کسبوا وخاق بهم ما كانوا به يستزعون فا اذا مس الانسان در دعانا ثم اذا خولناه نعمتا منا قال انما اوطيته على علم بل هي فتنة ولكن اكثرهم لا يعلمون قد قل لها الذین من قبلهم فما اغناء انهم ما كانوا يكسبون فاصعبهم سیئات ما کسبوا والذین ظلموا من هؤلاء سيصیبهم سیئات ما کسبوا وما هم بمؤجزين اولم یعلموا ان اللہ يبصد رزق لمنشاء ویقتد ان فی ذالق لآیات لکومی يؤمنون صدق اللہ العظيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ناہیت رحملہ ہے خدا لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرے رہی ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے پھر جب پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک لیتا ہے اور باقی روحوں کو اے وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کی لیے اس میں نشانیاں ہیں کیا انہوں نے خدا کے سوا اور شفارشی بنا لیے ہیں کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہو اور نہ کچھ سمجھتے ہی ہو کہہ دو کہ سفارش تو سب خدا ہی کے اختیار میں ہیں اسی کے لیے اسمانوں اور زمین کی باچاہت ہے پھر تم اسی جتر لوٹ کر جاؤ گے اور جب تنہا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت ور ایمان نہیں رکھتے ان کی تل منکبس ہو جاتے ہیں اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں کہو کہ اے خدا اے اسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اور خوشیدہ اور ظاہر کی جاننے والے تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہی ہیں پیسلہ کرے گا اور اگر سانوں کے پاس وہ سب معلومتہ وہ جو زمین میں ہیں اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے روز پورے عذاب سے مخلصی پانے کے بدلے میں دیں گے اور ان پر خدا کی طرف سے وہ عمر ظاہر ہو جائے گا جس طرح ان کو خیال بھی نہ تھا اور ان کے عمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی وہ حسی اڑاتے تھے وہ ان کو آگے رکھا جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اکانے لگتا ہے پھر جب ہم اس کو اپنے طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے نہیں بلکہ وہ ازمائش ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہ آیا ان پر ان کے عمال کے وبال پڑ گئے اور جو لوگ ان میں سے ظلم کرتے رہے ہیں ان پر ان کے عملوں کے وبال انقریب پڑیں گے اور خدا کو آجے نہیں کر سکتے کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ہی جس کے لئے چاہتا ہے جس کو فرا کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تن کر دیتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لئے اس میں مغسی نشانیاں ہیں صدق اللہ العظیم جس کے لئے چاہتا ہے